موسیقی عوام میں خوش آمدید میں ہوں مرتضی سولنگی عوام میں آج ہمارے مہمان ہیں وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب احسن اقبال صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں اور ان کے پاس اور جو امور ہیں اس میں منصوبہ بندی اور ترقی کا محکمہ وہ بھی شامل ہے خوش آمدید حسن اقبال صاحب بہت شکریہ آج سے کوئی بیس دن پہلے دو اکتوبر کو ایک ناخشکوار واقعہ ہوا اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں میں چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی سنیں کہ اس دن کیا ہوا تھا تقدس برقرار رکھتے ہوئے جو نواز شریف صاحب کا اور میڈیا کا ایک بنیادی حق ہے کہ ان کے ساتھ ان کے وقلہ ان کے ساتھی عدالت میں جا سکیں شریف کمیشنر نے میڈیا کے ساتھ بھی مل کر تیہ کیا چونکہ عدالت کے کمرے میں جگہ محدود ہے چند لوگوں کو پاس یا ان کو اجازت دی گئی کہ جو اندر جا سکیں گے اور اسی طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کے سینئر ساتھی اور وقلہ عدالت کے کمرے میں جانا چاہتے تھے ان کی بھی فیرست پر اتفاق ہوا مجھے چیف کمیشنر نے یہ مطلع کیا کہ اچانک رینجرز نمودار ہوئے ہیں اور رینجرز نے اس جگہ کی کسٹیڈی ٹیک آور کر لی ہے اس معلومات کے مطابق جائزہ لینے خود پہنچا اور پندرہ منٹ تک جب وہاں پر رینجرز کے مقامی کمانڈر کو بلائے گیا وہ روپوش ہو گیا جس کسی نے ایسا کام کیا ہے اس کے خلاف ڈسٹرپنری ایکشن لیا جائے گا اگر یہ اصول ثابت نہیں ہوگا کہ ریٹ آف دا سٹیٹ کیا ہے اور سیول ایڈمینسٹریشن کی ریٹ کیا ہے then i will resign as interior minister because i cannot be a puppet interior minister کہ وزیر داخلہ میں ہوں اور میرے متحد فورج کہیں اور سے حکم لے کر وہ اپنی کاروائی کریں یہاں پر ایک قانون ہوگا ایک حکومت ہوگی ایک ریاست کے اندر دو ریاستیں نہیں چل سکتی سین اتبال صاحب یہ کوئی بیس دن پہلے واقعہ ہوا اور اس کے تین دن بعد پاکستان کی پارلیمان سے رینجرز کو ویڈرا کیا گیا اس کے بارے میں بھی پتا نہیں چلا اور یہ جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں بھی پتا نہیں چلا کہ آپ زیادہ جذباتی ہو گئے تھے یا واقعی جو قانون تھا اور جو ریاست کا جو استحقاب تھا وہ مجروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جذباتی بلا وجہ نہیں ہوا تھا اگر ہوا تھا جیسا کہ آپ نے اس بیان میں سنا ہے کہ اس روز ایک بہت ہی غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب سیول ایڈمنسٹریشن نے بتایا کہ ان کا تمام بندوبست اور تیاری جو عدالت کے ساتھ مل کے کی گئی تھی اس کو ایک طرف رکھ کے وہاں پر رینجرز نے ٹیک آور کر لیا ہے اور جب میں خود اس صورتحال میں وہاں پہنچا میں نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں گیا تھا میں تو اس اطلاع کے اوپر وہاں پہنچا تھا جہاں دو میرے مطاعت اداروں کے درمیان میں ایک کانفلکٹ آف کمانڈ یا ڈیوٹی ہو چکا تھا تو ادھر جا کے پھر معلوم ہوا کہ انہوں نے عدالت کو لاک کر دیا ہوا ہے اور کسی کو اندر نہیں جانے دے رہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جمہوری عمل کے اندر شفاف ٹرائل ہوتے ہیں اور جب بھی کسی ٹرائل کو تالے لگا کے کیا جائے گا اور لوگوں کو میڈیا کو وقلا کو وہاں جانے سے روکا جائے گا تو اس کے شفافیت پہ سوالات اٹھیں گے تو اس وجہ سے ہم نے اس کا نوٹس لیا اور اب اس کی انکوائری ہم نے ایک سیول ایڈمنسٹریشن کے دائرے میں کی ہے کہ کیا کوئی سیول ایڈمنسٹریشن سے ایسا آرڈر جاری ہوا کوئی ایسی ہدایت جاری ہوئی جس پہ یہ کام ہوا ہو تو اس میں ہمیں جو جواب ملا ہے وہ یہ ہے کہ سیول ایڈمنسٹریشن نے ایسے کوئی حکامات جاری نہیں کیا تھے اس کا دوسرا حصہ رینجرز سے متعلق ہے جنہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی انکوائری کر کے ہمیں مطلع کریں کہ وہاں پہ جو ڈیپلائیمنٹ ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی اور کیوں کر ان لوگوں کو اور افراد کو اندر جانے نہیں دیا گیا جن کے بارے میں عدالت سے فیرس پر اتفاق ہو چکا تھا اور پھر تیسرے جب وہاں میں پہنچا تو وہاں پہ کوئی ان کا آفیسر سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھا بلکہ سب ادھر ادھر ہو گئے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم کسی ادارے کے ساتھ محاضر آئی نہیں چاہتے اور آپ نے دیکھا کہ میں اس کے چند دنوں کے بعد ابھی حالی میں رینجرز کی پاسنگ آؤٹ پر بھی شریک ہوا چونکہ ہمارا کسی ادارے سے تنازہ نہیں ہے ہم اپنے مسلح فواج کے اداروں کو ہم اپنے سیول آرم فورسز کو جو اس وقت دہشت گردی میں بہت اہم کردار ادا کریں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن اگر ہم نے ملک کو چلانا ہے تو یقیناً کچھ قائدے کچھ ذوابت ان کا اترام کرنا ہم پہ بھی فرض ہے اور سب اداروں پہ فرض ہے تو اس میں جہاں کوئی بے قائدگی دیکھی گئی تو یقیناً اس کے اوپر کاروائی کی جائے گی کانون کے مطابق تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیس دن میں رینجرز آپ کو یہ نہیں بتا سکے کہ وہاں کیا ہوا آپ کو سویل جو ادارے ہیں ان کا تو فوراں ہی پتا چل گیا لیکن رینجرز وہ آپ سے اتنے دور ہیں کہ آپ کو بتانے سکے نہیں یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم نے دراصل پہلے سویل انویسٹیگیشن کی تھی تاکہ ہم اپنے ہاؤز میں دیکھ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم رینجرز سے کہیں اور بعد میں پتا چلے کہ سویل اداروں نے ہی ان کو یہ حکم جاری کیا تھا تو پہلے سویل اداروں کی انکوائری کی گئی وہ تو مکمل ہو گئی اب ان کو ہم نے ان سے ریپورٹ مانگی ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ ایک دو روز میں ان کی طرف سے ضرور جواب آ جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس پر فیصلہ کرے گا عام طور پر اتنا ہی وقت لگتا ہے بیس دن لگ جاتے ہیں ایک ادارہ جو آپ کے ماتحت ہے حالانکہ آپ ایک انٹریو میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ کی اس دن دی جی سے بات بھی ہوئی اور جو انہوں نے جواب دیا وہ کچھ گول مول سا تھا تو اتنی دیر لگتی ہے دیکھئے اب چونکہ ہم ایک انکوائری کے عمل میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بارے میں ابھی کومنٹ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ فائنل اس کی سفارشات نہ آ جائیں اور جب وہ آئے گی تو پھر ہم اس کو بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں ڈسپوز کریں گے لیکن ابھی میرے لئے مناسب نہیں کہ میں اس کے نتائج سے پہلے کوئی کومنٹ کروں لیکن ایک شہری کے طور پر یا عوام کے طور پر لوگ اس پر حیران ضرور ہوں گے کہ ایک معاملہ جو کہ سیول لیول کا تھا وہ اتنی جلدی آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے جو سیولینس ہیں ان پر عام طور پر الزام لگتا ہے کہ وہ بہت سست ہوتے ہیں اور سست روی سے کام کرتے ہیں وہاں آپ بہت تیز رفتاری کے ساتھ ایک نتیجے پر پہنچ گئے اور جو دوسری سائیڈ ہے یا تو وہ کسی اور سیارے پر ہے یا وہ آپ سے بہت دور ہے یا آپ کا ان سے رابطہ نہیں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھئے اس وقت جو ہمارے سیول آرنڈ فورسز ہیں وہ بہت سیکیورٹی آپریشنز میں بیزی ہیں اور جو رد الفساد آپریشن ہے اس میں یہ سب ادارے اوور سٹریشڈ ہیں اور یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی انتظامی جو صلاحیت ہے وہ اس وقت ذرا سٹریشڈ ہے چونکہ پنجاب کے اندر جو رد الفساد آپریشن ہے اس میں رینجرز کافی تھنلی ڈیپلائیڈ ہے نیچے راجنپور سے لے کر اوپر راولپنڈی اسلام آباد تک تو مجھے یقین ہے بہت جلد ہم اس کا حکمی اقلیہ لے رہے ہیں ہم راجنپور کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں ہم تو ایک چھوٹا سا شہر ہے بیس لاکھ کی آبادی کا اور بہت ہی اورگنیز شہر ہے وہاں پر ایک واقعہ ہوا اور اس میں اتنی دیر رکھ رہے ہیں بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے یہ ضرور بتائیے کہ پارلیمنٹ والا جو معاملہ تھا وہ جو ویڈرال ہوا وہ کس کی مرضی سے ہوا تھا دیکھئے پارلیمنٹ میں بھی ہمیں جو اطلاع ہی تھی کمیشنر کی طرف سے وہ یہ تھی کہ رینجرز کی ڈیپلائمنٹ یک طرفہ طور پر ویڈرال کر لی گئی اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جو ایمبیگوٹی پیدا ہوئی ان کے اتصاب عدالت کے حوالے سے وہ چاہتے ہوں گے کہ اس کے مطابق کوئی پروٹوکولز کے تحت کی جائے لیکن ہم نے فوری طور پر فرنٹیر کانسٹیبلری کی ڈیپلائمنٹ کر دی اور کوئی گیپ وہاں پہ سیکیورٹی کا نہیں آنے دیا تو اس لیے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا آپ کی اپنی جو وزارت ہے اس کے حوالے سے جو حالیہ جو مسائل سامنے آئے ہیں ویسے تو ماضی میں ملک کے مختلف حصوں سے رینجرز کی طرف سے اور ایجنسیوں کے طرف سے لوگ اٹھائے گئے ہیں گرفتار بھی ہوئے ہیں اور سامنے بھی آئے ہیں لیکن حال ہی میں ہم نے آپ کے جو وزارت داخلہ سنبھالنے سے پہلے کچھ بلاغرز کا معاملہ آیا تھا اور ابھی حال ہی میں خود آپ کی پارٹی کے کچھ سرگرم کارپنان جو ہے وہ اٹھائے گئے تو کچھ پتا چلا کہ ایف آئیے نے کس کے حکم سے جو واقعہ ہے اس کا نوٹس لیا گیا تھا اور وہ بلہ خیال ہے رہابی ہو چکے ہیں لیکن یہ وہ چیز ہے جو ایک ماضی کا تسلسل ہمیں ورثے میں ملا ہے اور اس کے اوپر بہت سی شکایات بھی ہوتی ہیں کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں اور ایک جمہوری حکومت ہیں تو ہمیں لوگوں کی اظہار رائے کی اظہادی ہے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اسے پروٹیکٹ بھی کرنا ہے لیکن ایٹھ سیم ٹائم ہم نے جو ریاست کے تقاضے ہیں مثال کے طور پہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ سوشل میڈیا پہ انتہا پسند گروپ سوشل میڈیا کے اوپر دہشت پسندی والے گروپ وہ اپنی پیغام کو نوجوانوں تک پہنچائیں اور کسی قسم کی انہارکی کے لیے استعمال کریں اسی طرح جو ہمارے قومی ادارے ہیں اور میں یہ زور دے کے کہوں گا کہ قومی اداروں کی تعریف صرف عدلیہ اور فوج نہیں ہے پارلیمنٹ بھی اتنا ہی مقدس اور محترم قومی ادارہ ہے لہذا ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ اگر کسی بھی حلقے کی طرف سے ہمارے قومی اداروں کو بے وقت کرنے یا بے توقیر کرنے کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کی بھی ہم نگرانی کریں اس کو مانیٹر کریں اس مقصد کے لیے میں نے ایک اجلاس بلائے ہے جس میں ہم تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر سوشل میڈیا کے لیے ایک فریم ورک ٹیہ کریں گے ایک کوڈ آف ایتکس بنائیں گے چونکہ اب ایک سائبر کرائم کا لاؤ بھی آ چکا ہے تاکہ جو ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں چاہے ہماری جماعت سے ہوں کسی بھی اور جماعت سے ہوں چاہے سیول سوسائٹی کے ہوں کوئی بھی ہو انہیں پتا ہو کہ ہمیں ایک صحت مندانہ ڈیبیٹ کرنی ہے سوشل میڈیا کے اوپر تنقید بھی کرنی ہے لیکن ہمیں بالخصوص فیک نیوز اور جھوٹ کے امبار سے بچنا ہے چونکہ یہ جو فیفت جنریشن وارفیر ہے اس کا اصل ہتھیار انفرمیشن ہے اور فیک نیوز ہے آپ نے حالی میں دیکھا کہ امریکہ جیسے ملک کے صدارتی الیکشن میں درست ان فیک نیوز نے اور سوشل میڈیا نے ایک بیرونی ملک کے مبینا طور پر مداخلت پر نتائج پر اثر انداز ہو گئے جرمنی کے اندر ابھی الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا طفان اٹھا اس کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا سے کیسے اندازہ نے کوئی شکریہ آپ کی بات درست ہے لیکن اب تک جتنے لوگ ہم نے دیکھے جن کے کیسز بنے وہ لوگ تھے جنہوں نے گالم گلوچ کی بجائے انہوں نے کچھ تنقید کی آپ کی اپنی جو سیاست ہے آپ کی پارٹی تیسری دفعہ اقتدار میں آئی ہے آپ نے مختلف اداروں کے سیاست میں ملوث ہونے پر کھل کے تنقید کی ہے اس کا مطلب ان اداروں کی توہین نہیں ہے بلکہ وہ اصل میں ان اداروں کے تقدس کی بحالی ہے کہ ملک کا کوئی بھی داراج ہو چاہے فوج ہو یا عدلیہ ہو وہ سیاست میں ملوث نہ ہو تو اس حوالے سے اگر تنقید ہوتی ہے تو لوگ اٹھائے گئے لیکن خود وہ محکمہ مثال کے طور پر نیکٹا آپ کے انڈر میں ہے اور نیشنل جو ایکشن پلین ہے وہ آپ کے انڈر میں بنا تو وہ جو نفرت کی جو دکانے ہیں وہ تو کھلی ہیں کفر کے فتوے وہ چل رہے ہیں قتل کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے سیاسی رنماؤں کے لیے اس طرح کی بات کی جا رہی ہے ٹی وی چینلز پر اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو سنگو خشت مقید ہیں اور سگ آزاد تو یہ کس طرح کا قانون کا اطلاق ہے دیکھئے کہ پہلی دفعہ ہم نے اس چیز کو ہیڈ آن لیا ہے اور میں نے قومی اسیمبلی کے اندر جا کے سٹیٹمنٹ دی اور ایک نیا نیاریٹیو اس ملک میں شروع کیا کہ پاکستان کے اندر ریاست کی تین چیزوں پر منوپلی ہے پہلی چیز یہ کہ مسلم کون ہے غیر مسلم کون ہے اس کا فیصلہ کوئی مسجد کے مولوی صاحب نے نہیں کرنا ریاست نہیں کرنا اور پاکستان کے آئین نہیں کرنا ہے پاکستان کا آئین ڈیفائن کرتا ہے تو اس لیے یہ جو سڑکوں اور بزاروں پہ فتوے دیے جاتے ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے نہ دین میں ہے نہ ہمارے قانون میں دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کہ کس کو کیا سزا لگنی ہے کون قتل کا حق دار ہے کون قید کا حق دار ہے یہ فیصلہ کوئی فتوے سے نہیں کر سکتا سڑک پہ یا گلی پہ اس کا فیصلہ بھی ریاست نے کرنا ہے اور پاکستان کے قانون نے کرنا ہے اور تیسری چیز یہ کہ جہاد فرض ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ بھی کسی گلی میں یا محلے میں کسی مسجد کے مولوی صاحب نے نہیں کرنا بلکہ ریاست نے تیہ کرنا ہے کہ یہ فرض ہے یا جائز ہو گیا یا نہیں ہوا تو یہ چیزیں ہیں جن کی ماضی میں ہم نے نفی کی یا نظر انداز کیا اب یہ ہمارے لیے کتنا بڑا گھنونہ مسئلہ بن گئے ہیں بہت سے لوگوں نے مجھ پہ خاجہ آصف صاحب پہ اور پرائم منسٹر پہ تنقید کی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا ہاؤزن آرڈر کرنا چاہیے دیکھئے سولنگی صاحب کتنا علمیہ ہیں کہ آج جمعہ کی نماز سے لے کر عید کی نماز اور پھر کوئی مذہبی تہوار چاہے عید ملاد النبی کا جلوس ہے چاہے وہ اشورہ کا جلوس ہے چاہے وہ کرسمس کی تقریبات ہیں چاہے وہ دیوالی کی تقریبات ہیں کسی کا بھی کوئی مذہبی تہوار وہ ایک سیکیورٹی نائٹ میر بن جاتا ہے اور ہمیں اپنے تمام سیکیورٹی کے اداروں کو متحرک کرنا پڑتا ہے حالانکہ مذہبی تہوار تو سب سے زیادہ پر امن ہونے چاہیے ہیں اور ہمارے سیکیورٹی کے حوالے سے سب سے زیادہ بے خوف ہونے چاہیے ہیں تو یہ وہ ہاؤز کا ڈس آرڈر ہے یہ آپ کی بات درست ہے لیکن آپ کی اسی جو آپ کا جو بھیانیا ہے اس کے کمر میں خنجر ڈالا آپ ہی کے پارٹی کے ایک رہنمہ اور رکن قومی اسمبلی جو کہ میاں صاحب کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں پارلمنٹ کے فلور پر سیڑھیوں پر جس طرح کے نارے لگائے گئے تو آپ اس پر تو آپ لوگوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا آپ دیکھئے اس کے اوپر بھی انہیں ان سے جواب تلبی بھی کی گئی ہے اور فوری طور پہ میں اس وقت اگرچہ بحرون ملک تھا میں نے اس بیان کی مضمت کی اسی طرح باقی لیڈروں نے بھی مضمت کی اور یہ وضاحت کی کہ اس سے کسی قسم کا ہمارے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سٹیٹمنٹ سے چونکہ پاکستان ایک انکلوسف سٹیٹ ہے ہم اگر پاکستان میں مذہب یا زبان یا نسل کی بنیاد پہ تفرقہ یا تاثب کھڑا کریں گے پھر تو ہمیں باہر سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو اس ملک کے اندر ہر پاکستانی کو جو کسی بھی زبان نسل کا یا مذہب کا ہو اس میں یہ اعتماد دینا ہے کہ میں بھی اتنا ہی محترم پاکستانی ہوں جتنا کوئی اور پاکستانی ہے تو اس لیے اس کو ہم نے بروقت نوٹس لیا اس کی کانڈیمنیشن بھی جاری کی اور ان کی جواب تلبیہ بھی کی آپ کے پاس پارٹی کا بھی ہے میرے خیال میں قائم مقام سیکرٹری جنرل جی جی وہ بھی ہے پارٹی کے آپ سینئر رہنما ہیں ہم پاکستان کے جو عوام ہیں اور جو سیاسی کارکن ہیں ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈاڑا آدمی ہو ہمارا قریبی رشتے دار ہو یا وہ الیکٹبل ہو وہ جو پارٹی کے جو قوانین ہیں اصول ہیں ان کی دھجیاں بکھیر دے تو ہم ان کو صرف سرزنش تک محدود رکھیں لیکن اگر آپ کو کوئی کمزور آدمی کوئی نحال حاشمی مل جائے کوئی پرویز رشید مل جائے کوئی تارک فاطمی مل جائے تو آپ ان کو مکھن میں سے بال کی طرح سے اٹھا کر پھینکیں اور وہاں پر سرزنش کی بات نہیں ہے وہاں پر آپ نے فوراں ان کی وزارتیں بھی ہٹا دینی ہے ان کی میمبرشپ بھی ختم کر دینی ہے تو یہ کچھ ایک ایک ڈبل سٹینڈرڈ گیا ایسی بات نہیں ہے دیکھئے وہ جو واقعات ہیں ان کی نویت مختلف تھی چونکہ وہ ہمارے قومی اداروں کے ساتھ ایک صورتحال پیش تھی جس میں ان اداروں کی طرف سے ان کے ساتھ مل کر جو تفتیش کی گئی اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کی نشان دہی کی اور ریسپونسیبیلیٹی فکس کی تو اس وجہ سے ان کا یہ عمل ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم ایک ٹرانزیشن کے اندر ہیں آئی وڈ سٹل سے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان میں آئیڈیل ڈیموکرسی ہے تو شاید ابھی وہ منزل آگے ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بہت ساری امپرفیکشنز کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے آپ نے بھی زندگی میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کی میں نے بھی زندگی میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کی اور ہم نے قربانیاں دی ہیں ہم نے کوئی مفادات یا سمجھوتے نہیں کی ہیں اور ہم کنوکشنز سے سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک نے قائم رہنا ہے اس ملک نے پھلنا ہے پھولنا ہے تو اس کا واحد راستہ جمہوریت کا استحقام اور مضبوطی ہے اور میں ایک بات ضرور کہوں گا آپ نے بریک لینی ہے آپ بریک لینے اس کے بعد بات کر رہے ہیں ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں وزیر داخلہ ایسن اقبال صاحب سے ایسن اقبال صاحب پچھلے کافی دنوں سے افواہیں خبریں بیانات انٹرویوز پریس کانفرنسز آ رہے ہیں کہ جی آپ کی جو پارٹی ہے وہ متحد نہیں ہے اس کے اندر دھڑا بندی ہے گروہ بندی ہے بہت ساری مثالیں ہیں اور جس بات پہ جھگڑا بظاہر بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ آپ کی پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ کسی قسم کی بیانبازی مہازہ آ رہی اور کسی طرح سے جو تصادم کا جو ماحول ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم سینٹ میں جو الیکشنز ہونے ہیں مارچ کو مارچ کے مہینے میں اس تک نہیں پہنچ سکیں گے اور شاید جو مقررہ مدت میں جو انتخابات ہونے ہیں جون میں جب پارلمنٹ قومی اسمبلی کی میاد اور صوبائی اسمبلیوں کی ختم ہوگی تو اس گول پوست تک نہیں پہنچ سکیں گے اس حوالے سے بہت سارے لوگ باتے کر رہے ہیں اس میں سابق وزیر اعظم زفراللہ جمالی صاحب نے تو آج بھی یہ بات کی ہے ریاض پیرزادہ صاحب جو ہے پریس کانفرنسز کر چکے ہیں پارلمنٹ کے فلور سے وہ ایک چیز کو ایکسکیوز بنا کر وہ واک آؤٹ کر چکے ہیں کچھ اجلاس جو ہے وہ لاہور میں ہونے کی خبریں تھی شہباز شریف صاحب اور خود حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ان کے بھی جو بیانات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جی ہم میاں صاحب کل تشریف لائیں گے تو ہم قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ذرا معاملات کو ٹھنڈا کریں اور یہ یہ بات درست ہے بہت شکریہ آپ نے کافی سارے سوال کی ہیں لیکن گوگل کیا اور کوئی بھی گوگل پہ جا کے پاکستان ڈیموکرسی کے دو لفظ ٹائپ کرے اور گوگل کرے تو ایک سٹیٹمنٹ آپ کو سامنے ملے گی جو میرے سامنے پاکستان کونسٹیچوشنلی is a ڈیموکریٹک پارلیمنٹری ریپبلک with its پولیٹیکل سسٹم based on an elected form of گورننس however in past history there have been deviations from ڈیموکرسی in form of military coups and political uncertainty اب یہ ہمارا برینڈ image ہے پاکستان کا جب آپ جمہوریت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو دنیا یہ کہتی ہے کہ اگرچہ قانون اور آئین میں یہ جمہوری ملک ہے کبھی کبھی راستے سے بھٹک لیکن یہ ماضی میں مارشلہ اور سیاسی بے یقینی کا اکثر شکار ہوتا رہا کیا ہم اس شناخت کو تبدیل کر سکتے ہیں ہم نے دنیا کو کنونس کیا کہ جناب 66 سال ہم بھٹکے رہے اور 66 سالوں کے بعد ہم نے پانچ سال کی تیم پوری کی اور انتقال اقتدار قدرتی طور پہ ہوا یہ ہو گئے تو دنیا ہماری اس آواز کو قبول کر لے گی کہ پاکستان has become a stable and normal nation اگر یہ عمل جو آخری آٹھ مہینے اب سات مہینے کرے گیا ہے اس کو ہم نے رپچر کر دیا اس کے اندر ہم نے ٹیمپرنگ کر دی تو دنیا کہے گی کہ پاکستان ایک instable country ہے یہ normal نہیں ہو سکتا وہ ایک تکہ تھا جو لگیا پانچ سال کا اس کے اندر inherent structural اس کے ڈی این اے میں کوئی problem ہے کہ جو یہ کسی نظام کے اوپر چلنی سکتا اچھا کئی ہمارے جو بڑے دانشور ازراعت ہیں جو سکراد بکراد بنتے ہیں وہ ہمیں لکھتے ہیں مضمون کے جناب یہاں ٹیکنو کریسی آنی چاہی ہے چونکہ پاکستان کے عوام بڑے جاہل ہیں انہیں ابھی جمہوریت کے اندر فیصلہ کرنا نہیں آتا میں ان سے سوال کرتا ہوں ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا جہاں ستر سال سے جمہوریت چل رہی ہے جس نے اس کو کٹھا رکھا ہوا ہے ان کے ہر ووٹر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کیا ان کا ہر ووٹر جو ہے وہ کوئی بار کا پڑھا ہوا ہے کیا ہے اتنی جہالت اسی طرح کی پسماندگی اور غربت ان کے ہاں ہے جیسے ہماری ہے کرپشن ان کے ہاں ہم سے بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ جمہوریت چل رہی ہے اور اس جمہوریت سے وہ ترقی کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر بھی یہ صورت ہے تو پاکستانی قوم میں کیا کمی ہیں ہمارے منفیکچرنگ ڈیفیکٹ کیا ہے کہ ہم جمہوریت کے حال نہیں ہیں یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے اور اس پہ شاید بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آگ ہوتی ہے جہاں آگ لگتی ہے تو اس کے پیچھے ہے کون اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اس کے پیچھے جو بھی ہے لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ اب وقت آگے چلا گیا ہے اور پاکستان کے جو چیلنجز ہیں انہیں سوائے جمہوریت کے کوئی ہو سکتے تو عوامی تائی دن کی پشت پہ آئے گی آپ نے پہلا سوال کیا تھا کیا آپ کی پارٹی میں تقسیم نہیں اس لیے پارٹی کا مہور ہوتی ہے اس کی لیڈرشپ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا مہور آج بھی نواز شریف صاحب کی شخصیت ہے لیڈر کون ہوتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کے ناہم کے اوپر میرے حلقے میں یا کسی جگہ مجھے فالتو ووٹ پڑے میرے کوئی ذاتی ووٹ جو ہے اس میں کیا کوئی پندرہ بیس پچیس ہزار ووٹ مجھے کسی لیڈر سے ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے پاکستان کی تاریخ میں چند لوگ تھے جن کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت دی کہ ان کی وجہ سے ووٹ ٹرانسفر ہوتا تھا ذلفقار علی بھٹو کے نام کا ووٹ پڑتا تھا نواز شریف صاحب کے نام کا ووٹ ہلکوں میں پڑتا ہے اور لوگ اسے مانتے ہیں یہ ایک لیڈر کی نشانی ہے کہ اس کے پاس ایک عوامی تعیید ہوتی ہے اسی طرح کسی درجے میں آپ کچھ علاقوں میں عمران خان صاحب کو کچھ حلقوں میں کہہ سکتے ہیں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے حسین اقبال صاحب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوہزار سترہ میں ہیں اور ماشاءاللہ ہم ایک جمہوری ریاست ہیں اور اس میں جمہوری پارٹیاں ہونی چاہیے تو دوہزار سترہ کی جو پارٹی ہے انسان فانی ہے کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو آپ لوگوں کی جو پارٹی ہے باقی پارٹیوں کی طرح سے اس کا بھی یہی حال ہے کہ اگر جو رہنما ہیں ان پہ کوئی ڈس والیفکیشن ہو جائے وہ ملک سے باہر ہو جائے کوئی کنوکشن ہو جائے کچھ ہو جائے تو پیچھے کچھ نہیں ہے لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولیں گے یا یہ دیکھیں گے بیٹی آئے گی یا بھتیجہ آئے گا یہ تو کوئی اچھا مادل نہیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس تھیوری کو ڈسپروو کیا جب نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکشن ہوئی تو ویدن فور ڈیز ہم نے شاید خاکان عباسی صاحب کو پرائم منسٹر منتخب کیا اور لیڈیشپ جو کہا جاتا تھا کہ شریف خاندان سے باہر نہیں جا سکتی اور ایک نون شریف کو صرف آلائے کار کے طور پر استعمال کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر کوئی شریف فیملی کا فرد آ جائے گا وہ ساری باتیں ڈسپروو ہوئیں اور اب لیکن آپ نے اعلان کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب انہیں 120 سے الیکشن لڑیں گے پارٹی کے صدر بنیں گے تو ان میں کیا خامی تھی کہ یہ وعدہ پرانی ہوا نہیں دیکھیں نا یہ اس کو آپ ایک بہتری دیکھئے کہ ایک نان شریف فرد پارٹی کا اس کو اگلے انتخابات تک پارٹی نے پرائم منسٹر بنایا اور یہ جمہوریت کا اور پارٹی کا حسن ہے کہ جس سے ایک پولیٹیکل ورکر جس کی قربانیاں تھی جمہوریت کے لیے اس کو سب سے بڑی جو عوضہ ہے وہ مل گیا چھے پھر آپ نے کہا کہ کیا ہم تصادم کی فضاء دیکھ رہے ہیں یا تصادم سے بچ رہے ہیں دیکھئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بہت ایکسٹرنل چیلنجز سے گزر رہا ہے اس وقت جو پاکستان کی کیفیت ہے وہ ایک میک اور بریک ہے یا ہم ٹیک آف کر جائیں گے یا ہم کریش کر جائیں گے سی پیک کے اوپر ہمارے دشمنوں کی نظریں ہیں لال دائرہ لگا ہوا پاکستان پہ کہ سی پیک کو نہیں چلنے دینا اب اگر ہم انٹرنلی ڈی سٹیبلائزیشن پیدا کر دیں انٹرنل ڈس ہارمنی ہو ریاست کے مختلف ستونوں میں پھر ہمیں باہر سے دشمن کی ضرورت نہیں تو وی آر گورنمنٹ ہم پہ ذمہ داری ہے تو ہم یہ کسی مسئلہت کے راستے پہ نہیں ہیں ہم ایک قومی مفاد میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہارمنائزیشن کرنی ہے ہمیں ملک کے اندر انٹرنل سولیڈیارٹی رکھنی ہے اگر داخلی استحقام نہیں ہوگا تو آپ اتنے بڑے بڑے جو بیرونی چیلنجز ہم کا کیسے سامنا کریں گے پھر آپ نے مارچ اٹھارہ کی اور اس کا کہا کہ یہ یقیناً اس ملک کے اندر ایک طبقہ موجود ہے جو مایوس سیاستدانوں کا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہو گئے اور اس میں مسلم لیگ نون اگر کامیابی لے گئی تو اسے اگلے الیکشن میں ایک نفسیاتی برتری بل جائے گی تو اس وقت پوری اوور ٹائم سازش ہو رہی ہے کہ کسی طرح اس نظام کو مارچ دوزار اٹھارہ سے پہلے پنچر کیا جائے اور یہ امتحان ہے ہم سب کا کہ ہم کیا اس عمل کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوں گے یا وہ سازشی کامیاب ہوں گے جو اس جمہوریت کے عمل کو صرف اس لیے پنچر کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں خوف ہے کہ مسلم لیگ نون سینٹ کے اندر اکثریت کے قریب پہنچ جائے گی اکثریت تو پھر بھی ہم حاصل نہیں کریں گے لیکن سب سے بڑی جماعت بن جائے گی تو یہ خطرات یقیناً ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم بہ آسانی کیونکہ اس ملک کے اندر استحقام آ رہا ہے اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور جمہوری قوتیں بھی موجود ہیں تو ہم اس سے پھر پانچ سال کی ٹرم مکمل کریں گے اور دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ پاکستان اب ایک مستحقم جمہوری ملک ہے جس کے اندر نظام کو ڈی ریل کرنا آسان نہیں آپ کی بات سے کیا میں یہ نتیجہ نکال کہ کیونکہ بہت سے بیرونلوی دباؤ ہیں سی پیک کے خلاف بھی سازش ہے ملک کو ادم استحقام کا شکار بھی کیا جا سکتا ہے لہذا ہم عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو اپنی بیان بازی ہے اس کو ابھی ہم بند کر دیں کیونکہ اس سے ملک ادم استحقام کا شکار ہوگا اور اس حوالے سے آپ کے پارٹی کے اندر جو آوازی آرہی ہیں یہ مطلب پہلی بات میں یہ کہوں کہ ہم نے کبھی کسی دارے کے خلاف بیان بازی نہیں کی اگر سپریم کورٹ کے ججمنٹ پر بات کی گئی ہے تو ہم نے عدلیہ کی توہین نہیں کی عدلیہ کی توہین یہ ہوتی کہ ہم اس فیصلے پر عمل نہ کرتے اس فیصلے کی سیاہی خوشک ہونے سے پہلے اس پر ہم نے عمل کیا اس فیصلے پر تحفظات رکھنا دیکھئے جیسے پیپلز پارٹی نے آج صاحب کی تقریریں سنیں جو جی ٹی روڈ پہ انہوں نے کی جو بیانات لندن سے وہ دیتے رہے ہیں جو مریم نواز شریف صاحبہ کہ رہی ہیں وہ تو یہ کر رہے ہیں کہ ایک سازش ہوئی ہے جس کے تحت پاناما اور دوسرے یہ سب کچھ بہانہ تھا میں آپ کو یہ کہتا ہوں آج سے دس سال کے بعد تاریخ اس بات کا فیصلہ کر دے گی وہ کیا اسباب تھے جن کے اوپر نواز شریف صاحب کو وزارت عزمہ سے اٹھایا گیا وہ کیا اسباب تھے کہ جن کے لیے پاکستان کو اندرونی طور پر ڈی سٹیبلائز کیا گیا وہ کیا اسباب تھے کہ جنہوں نے اس فیصلے سے چودہ ارب ڈالر صرف سٹاک مارکٹ کے اندر پاکستان نقصان کرایا تو یہ باتیں تاریخ کے چہرے سے یا تاریخ کے پردے جب اٹھتے ہیں تو بے نکاب ہوتی ہیں کبھی راز نہیں رہتے ہیں لیکن یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ایک یہ بہت بڑا حادثہ تھا جمہوریت کے لیے بھی اور بل کے لیے بھی لیکن ہم نے اس سے اب آگے بڑھنا ہے اپنے اصول کے ساتھ آگے بڑھنا ہے جمہوریت کے عمل کو آگے لے کر چلنا ہے اس میں اپس ان ڈاؤنز آتے ہیں لیکن ہمارا یہ فرض ہے بیسیت جمہوری کارکون کہ ہم اپنے مشن کے ساتھ اپنے فرض کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس ریاست کو ایک مستقم ریاست بنانے میں اس ادارے کو آئین کے دارے کار اور حکمرانی میں لانے کے لیے ڈھالیں احسن اقبال صاحب یہ اب تیہ ہونا چاہیے ستر سال کے ہو گئے ہم کہ اس ملک میں طاقت کا قانون چلے گا یا قانون کی طاقت چلے دیکھئے یہ تو آپ نے ایک بڑی بنیادی بات کی کسی معاشرے کی رول آف لاؤ سے وابستگی کا ایک بنیادی پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو فزیکل پاور ہے وہ سوفٹ پاور کے سامنے سرنگو ہیں یا سوفٹ پاور فزیکل پاور کے سامنے سرنگو ہیں سوفٹ پاور کیا ہوتی ہے سوفٹ پاور ہوتی ہے انصاف اور قانون اور آئین کی طاقت آئین کے پاس تو کوئی ٹینک نہیں ہوتا آئین کے پاس کوئی توب نہیں ہوتی آئین کے کانون ایک سوفٹ پاور ہے اسی سے متعلق ایک سوال ہے حالیہ تاریخ سے کہ ایک صاحب تھا جس کا نام جمشے دستی تھا اس نے کوئی قانون کی خلافورزی کی کیونکہ وہ لائٹ ویٹ تھا وہ پکڑ کے اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا صحیح ہوا غلط ہوا دو اصحاب ہیں عمران خان اور تحر القادری عمران خان کے خلاف نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ناقابل زمانت گرفتاری کے وارنٹ ہیں بلکہ انستاد دہشتگردی عدالت کی طرف سے ناقابل زمانت گرفتاری کے وارنٹس بھی ہیں اور اشتہاری بھی ہیں یہی بات تحر القادری کی ہے اب آپ ان کو گرفتار نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ یہ ڈرتے ہیں کہ ان سے ان کو کوئی سیاسی فائدہ ہو جائے گا آپ کو نقصان ہو جائے گا یہ تو قانون کی حکمرانی نہیں ہوئی نہیں وہ ہمارے جیسے میں نے کہا ابھی امپرفیکٹ نظام ہے عمران خان صاحب بہت چہیتے ہیں آپ کے چہیتے ہیں سب کے نہیں ان کے اوپر وہ قانون نافذ نہیں ہوتا جو نواز شریف صاحب کے اوپر ہوتا ہے ان کے اوپر وہ قانون نافذ نہیں ہوتا جو میرے اوپر ہوتا ہے یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے دیکھئے نواز شریف صاحب کو آپ وزیر داخلہ ہیں میں آپ سرس کرو نا عمران خان صاحب کچھ پریولیجز انجوائے کرتے ہیں چونکہ وہ اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کے کینگ ہیں چونکہ وہ ایک خاص قسم کی تائید کے ساتھ اس ملک میں کچھ حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو فورن فنڈنگ ملتی ہے تو فورن فنڈنگ کے ساتھ کوئی فورن ایجنڈا بھی ملتا ہے نا نواز شریف صاحب کو وہ کہتے ہیں یہ بادشاہ ہے یہ تخت لہور ہے اس تخت لہور نے تو اپنے تمام بال بچے اپنی فیملی عدالت کے سامنے جی آئی ٹی کے سامنے یعنی کہ حضیمت اور کس حد تک توہین امید سلوک کے حد تک اس نے کبھی فرار نہیں کیا ہر پیشی پہ پہنچے جا کے سامنا کیا الیکشن کمیشن کی چیخیں نکلوا دی ہیں میں لفظ مناسب نہیں ہے عمران چلا کے بلاتا را کے جناب پیش ہوں اب وہ سنا ہے کہ جناب 26 تاریخ کو شاید شہنشاہ معظم جو ہیں وہ ایک بہت بخشیش کریں گے اس کے ذمہ دار آپ ہیں نہیں ذمہ دار ہم نہیں ایک اس وقت جو محول ملک کے اندر بنا دیا گیا ہے ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ابھی آپ نے اسمت اللہ جنہ جی کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا وہ کتنے دن یہاں پر اسلام آباد میں زندگی اور موت کی حالت میں تھا لیکن آپ نے وہ آڈیو سنی ہے عارف علوی اور عمران خان کی جب پی ٹی وی پہ قبضہ ہوا آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے ایک چیز جو ایک خرابی جو روب زوال ہے جو کہ اب اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو ایک نیا شاٹ لگے ایک نیا ٹیکہ لگے جس سے وہ دوبارہ زندگی حاصل کرے تو کیا آپ نے اس خرابی کو دوبارہ زندگی دینی ہے یا اس کو اپنے فطری عمل سے گزرتے ہوئے ختم ہونے دینا ہے عمران خان صاحب اس وقت ڈیکلائن پر ہے ان کی جو نیگٹیف پولیٹکس انہوں نے کی جو انہوں نے کانٹریڈکشنز کی جو انہوں نے یوٹنز کی آج اگر ان سے کوئی فرمایشی پروگرام پوچھے تو وہ یہ چاہیں گے کہ حکومت مجھے گرفتار کرے تاکہ میں دوبارہ مظلوم بنوں ہم نہیں چاہتے کہ ایک ایسے شخص کو جو پاکستان کی سیاست میں ایک آئی وڈ جو پاکستان کو مسلسل ایک حیجان میں رکھنا چاہتے ہیں کرپشن بھی باتیں کرتے ہیں دیکھئے میں کہتا ہوں کہ یہ فارس ہے عمران خان کو اگر آپ چھوڑ دیں کیونکہ میرے پاس ایک دو منٹ ہی رہ گئے ہیں میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں کہ آپ نے ایک معایدہ کیا تھا چارٹ آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے اتار چڑھاو رہے ہیں لیکن جون دو ہزار پندرہ کے بعد تعلقات آپ لوگوں کے بہت خراب ہیں کچھ ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو زرداری صاحب کی سخت جو بیان بازی ہے اس کے قطع نظر پیچھے کچھ لوگ ہیں جن کا رابطہ ہے جو میاں صاحب کے اور زرداری صاحب کے قریبی دوست ہیں ان کے ذریعے اور یہ ساری بیان بازی جو ہے وہ سموک سکرین ہے حقیقت کیا ہے نہیں حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دو علیدہ جماعتیں ہیں دوزار اٹھارہ کا انتخابات آ رہے ہیں ہر کسی نے اس میں اپنے پوزیشن کے ساتھ جانا ہے تو آپ ایک شدت دیکھیں گے یہ قدرتی اور فطری عمل ہے الیکشن جو جو قریب آتے ہیں ہر پارٹی شدت میں جاتی ہے اپنے موقف پر ڈڑتی ہے لیکن ان دونوں پارٹیوں نے مار بھی کھائی ہے برابر کی مار کھائی ہے ماضی میں دونوں کو مارشلہ کا ہاتھ بھی لگا ہے اور ایک چارٹر آف ڈیموکرسی کے ذریعے یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے کچھ ریڈ لائنز کو کروس نہیں کرنا ہمیں تو اس کا بہت احساس ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح پیپلز پارٹی کے حافظے میں اور ان کے جو ایک کانشیس نیس ہے اس کے اندر بھی وہ ریڈ لائنز کی ضرور حرمت ہوگی چونکہ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی صورت میں ایک بہت بڑی قربانی بھی دیا تو اس کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حمایتی بن جائیں لیکن جہاں جمہوریت کا سوال ہے ہمیں ایک سطح کے اوپر اشتراک کرنا چاہیے سب کو مفامت رکھنی چاہیے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ کلچر ہونا چاہیے اسی طرح جو دیگر جماعتیں ہیں ایم کی ایم ہے این پی ہے جماعت اسلامی ہے جی ایو آئی ایف چکزی صاحب کی ہے سب شیر پاہو صاحب کی ہے یہ جتنی پرانی پارٹیز ہیں وہ تو اس کو سمجھتی ہیں پرابلم صرف ایک نئی جماعت کا ہے کہ جو ابھی نووارد ہیں اور یہ بھی شاید مار کھا کے آج سے دس سال کے بعد وہیں آ جائیں گے جہاں آ جاں ایسان اکبال صاحب سوال میرے پاس بہت سارے ہیں لیکن وقت میرا ختم ہو گیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ مہربان ہوں گے اور وقت نکالیں گے تاکہ آپ سے گفتگو سکے آج کے لئے اتنا ہی مرتضی سلنگی کو جازت دیجئے خدا حافظ